شہرام مہنور کی بہن آئیشہ کو لے کے فوری طور پر ہسپیٹر میں آتا ہے تو ہسپیٹر میں بتا چلتا ہے کہ آئیشہ کے تو کیڈنی کا مسئلہ ہوتا ہے اس کے چوٹ لگی ہوئی ہوتی ہے زخم ہوتا ہے اور فوری طور پر ڈاکٹر آپریشن کا بولتے ہیں تو شہرام ساروں کا بندبست کر لیتا ہے اور ہر چیز میں آگے سے آگے رہا تھا پیمنٹ سے لے کے ہر کام تک وہ کمپلیٹ کر دیتا ہے لیکن مہنور کو یہ بات پسند نہیں آتی مہنور کہتی ہے یہ آپ کیوں کر رہے ہیں یہ سب پلیز یہ نہ کریں مجھے اچھا نہیں لگ رہا ذرا بھی کہتا ہے میں تمہارا کے ہاتھ جوڑ رہی ہوں تم مجھ سے اتنی نفرت کرتی ہو تو میں تمہارے سامنے آج کے بعد کبھی نہیں آنگا یہ سب تیمور اس کی والدہ بھی دیکھ لیتی ہے کہ ہسپیٹر میں یہ سب کیا چل رہا ہے تیمور کو یہ بات سمجھ لگ جاتی ہے کیونکہ ہر چیز میں پہلے سے پہلے شہرام کر رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ پیمنٹ میں کروں گا لیکن وہ کہہ دیتی ہے مہنور کے پیمنٹ تو پہلے ہو چکی ہے بات بھی تیمور کو اچھا نہیں لگتی دوسری طرف گلزیب نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اپنی لڑائی خود لڑنے کا کیونکہ مہنور کی باتوں سے اس نے سبق سیکھ لیا جیسے ہی تبریس گھر پہ آتا ہے وہ فوراں سے شروع ہو جاتی ہے وہ کہتا ہے آپ کے لیے یہ چھوٹی معمولی سی بات ہوگی لیکن میرے لیے بہت ہے یہ بڑی بات کیونکہ دنیا والے مجھے پورا بھلا کہتے ہیں آپ تو دن کی روشنی میں آتے ہو آپ سے تو کوئی سوال نہیں کرتا لیکن میں یہ برداشت نہیں کر پورا بھلا کہتی ہے تبریس ہے تبریس پھر جمال کے پاس جاتا ہے جمال اسے کہتا ہے میں نے سنے تمہا رشادی بھی پڑھی ہے اگر یہ بات سچ ہے تو تم اس بات کو کنٹرول کرو یہ نہ ہو کہ میڈیا کے پاس تلی جائے وہ اور باتیں بھیل جائیں اس واقعی بہت ہی چلاکی سے کام لیتا ہے وہ فورا گلزیب کے پاس آتا ہے اور اپنا سارا سامان بھی لیتا ہے اور اسے کہتا ہے اب تمہیں کسی سے ڈڑھنی کی ضرورت نہیں ہے نہ ہی تمہیں کہیں باہر جانے کی ضرورت ہے کیونکہ اب میں تمہارے ساتھ ہوں دوسری طرف شہرام اور مہنور سکول میں پڑھا رہے ہوتے ہیں اس کی بہن کی طبیت خراب ہوتی ہے لیکن وہ پھر بھی اپنے حصے کا کام کر رہی ہوتی ہے بہت ہی سمجھداری سے بچوں کو پڑھا رہی ہوتی ہے چھوٹی امی ابھی بیواز نہیں ہے وہ گلزیب سے پیزت چڑھانے کیلئے حکم دیتی ہے نوکرانی کو کہتی ہے کہ بھئی تم ایسا کرو تم اور برا بھلا کہہ کو ہو تاکہ لوگ گاؤں والے سے گھر سے نکال دیں تب اس سے سمجھ جائے گی تو نوکرانی کہتی ہے کہ میں جب سے یہاں پہ حویلی والے گئے ہیں میں یہاں پہ کام نہیں کر سکتی میں اپنا زمین نہیں بیٹھ سکتی تو آگے سے چلانے لگتی ہے چھوٹی امی کہتی ہے چلے جو میں اکیلی ہی رہ لوں گی شہرام کراچی کو جا رہا ہوتا ہے تو اس کی چھوٹی امی پوچھتی ہے کہ کہاں پہ جا رہے تو وہ آگے سے بولتا ہے کہ میں کراچی جا رہا ہوں تو وہ بتاتی ہے وہ کہتی ہے کہ پہلے تو تم مجھے ہر بات بتاتے تھے لیکن اب تو تم مجھے کوئی بات بھی نہیں بتاتے خیر تو ہے کہاں پہ جا رہے ہو کہاں پہ آ رہے ہو کوئی خبر ہی نہیں ہے شہرام بھی بڑی سمجھداری سے اپنی چھوٹی ماں کو اتنے طریقے سے جواب دیتا ہے کہ اس کا آگئے پیچھے سارا کچھ یاد دلا دیتا ہے اسے کہتا ہے آپ کو یاد ہے وہ لڑکی جس کو آپ نے میرے پیچھے لگایا تھا مجھ سے شادی کرانے کے لیے مہنور سے جان چھڑوانے کے لیے اور آپ کو مہنور بھی یاد ہے نا جس نے حویلی میں قدم رکھے تھے آپ کو وہ پسند نہیں آئی تھی اور آپ نے اسے نگان لے کا فیصلہ کر لیا جبکہ آج تک وہ کبھی حویلی دوبارہ نہیں آئی یہ سب آپ کی کام ہے آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا کبھی ان کے بارے میں بڑی ماں کہتا ہے میری اس کام میں مسلحت ہوگی کوئی نہ کوئی تم مجھے گلت نہ سمجھو میں بلکل ٹھیک ہوں تو آگے سے شہرام کہتا ہے کہ تمہیں اپنے بیٹے کی بھی خبر نہیں ہے جو تم پیچاری ماسوم لڑکی سے شادی کروا رہی ہو اس کا کیا قصورت ہو تو اچھے سے پتا ہے نا گل ریس کا کسی اور عورت کے ساتھ فیر چل رہا ہے دوسری طرح ماں اپنی بیٹی کو سمجھاتی اسے کہتی ہے آج تمہارا ماہ ہے پلیس کچھ لگا لو تو وہ آگے سے رونے لگ جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ ماں آپ اسے شادی کہتی ہیں تو خوب پوٹ پوٹ کر ہوتی ہے ماں کہتی ہے مجھے معاف کر دو میں اپنی بیٹی کیلئے کچھ نہیں کر سکی میں مجبور ہوں بہت ماں اس وقت محنور کے ایک سے ملتا ہے اسے کہتا ہے یہاں سے روٹی پانی اپنا ختم کرو اور چلتے بنو مجھے پتا ہے تم کس قسم کے آدمی ہو یہ تو اچھے کیا محنور نے تم سے خود رشتہ توڑ لیا تم تو کسی رشتہ بنانے کے لائک نہیں ہے تو آگے سے وہ خوب سنا دیتا ہے وہ کہتا ہے اچھا جہاں تم اپنی بیٹی دے رہے ہو کیا وہ لائک ہے اس کے ایک مو نہ کھلواؤ تو بہتر رہے گا دوسری طرح گل ریس کو بالکل فکر نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے وہ مزید سے گل زیب کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اسے پوچھتی ہے کہ آپ اپنی ماں سے بتا کر آیا ہے ماں کو کیا کہیں گے تو وہ آگے سے کہتا ہے مجھے اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے اس نے مجھے بہت ساری کالیں گیا لیکن میں نے ایک کال کا بھی جواب نہیں دیا کیونکہ مجھے پتا ہے اچھے سے کہ وہ کیا کہیں گے اور مجھے کیا کہنا تو اس سے پہتر ہے کہ میں جواب ہی نہ دوں ماں جتے ہیں اپنی نانی سے ملنے کے لیے نانی اسے دیکھتے فوراں گلے لگا لیتی اسے کہتی ہے میں نے تمہیں بہت ضروری بات بتانی ہے اس سے پہلے کہ میں مر جاؤں تو میرے سینے میں بہت ہی بڑا راز دفن ہے تمہیں بتانا بہت ضروری ہے جبکہ چھوٹی ماں پوٹ پوٹ کر رو رہی ہوتی ہے اپنی ماں کے لیے کیونکہ اس نے بہت ہی بتمیزی کی ہوتی ہے تو عبدال دیکھ لیتا ہے عبدال فوراں سہتا اپنی ماں کے پاس اسے کہتا ہے ماں پریشان نہیں ہو سب اچھا ہو جائے گا آپ کیوں رو رہی ہیں تو وہ بتاتی ہے کہ تمہاری نانی کی طبیر ٹھیک نہیں عبدال بہت ہی پیار محبت سے اپنے ماں کو سمجھاتا ہے اور پھر وہاں سے جاتا ہے